بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم کافی انہوں نے ٹائم دیا ہمیں اور ہماری خدمت کی تو اسی تقریباً چھ سال کے عرصے سے اللہ کا شکر ہے کہ شروع ہے اور والدین کی دعائیں جس کی وجہ سے آج اس مقام پر ہے ماشاءاللہ یہ تھے ملک حماد علی چیسی صاحب جو اپنا تعرف کروا تھے کہ کس طرح نقابت کا شوق ہوا اور خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں وہ ایسی زبان خدا نہ کریں میرے آقا علیہ السلام کے عظیم صنحان حافظ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری دیسی ٹی وی یو ایسے کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پورام کا آگاز آقا علیہ السلام کی ببرکت ناشیف سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیسی ٹی وی یو ایسے اور عباس علیہ اشرف بھائی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ٹائم بکشا اللہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد اللہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد وعلیہ سیدینا ومولانا محمد لچ پال جیدہ رکھ والا ہے ان کون مٹاونے والا ہے لچ پال جیدہ رکھ والا ہے ان کون مٹاونے والا ہے ساڑی اس سوڑے مل لگ گئیے ساڑی اس سوڑے مل لگ گئیے جڑ توڑنی باہڑ بالا ہے اللہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ ہمارا نبی اللہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد اللہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد اک سمت علی اک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر اک سمت علی اک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمک جگمک تاروں میں ان جگمک جگمک تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ ہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد اللہ ہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد وعلا آلی وصحبی وعبارک وسلم اللہ ہمہ صلی علیہ سیدینا ومولانا محمد ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے حافظ ملک محمد مبین آوان زیائی صاحب جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ قیدت کے پھولنے چاور کر رہے تھے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ہم کلام سنیں گے لیکن ہمارے ساتھ میں ملک حماد علی چستی صاحب موجود ہے حماد بھئی آپ کو تو اکثر بڑی بڑی معافل میں سنو جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی محبت بڑا کوئی کلام آپ سنا دیں جی پیر سید نصیر الدین نصیر علی رحمہ کا لکھا ہوا کلام ہے اور بہت ہی خوبصورت کہ محشر کا دن ہوگا اور غلاموں کی کیا کفیت ہوگی اس حوالے سے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید سبحان اللہ سبحان اللہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے چراغ لے کے اشاق جو مصطفیٰ کے چلے ہواے تند کے جو کے بھی سر جکا کے چلے اور پیر صاحب ادھر بہت ہی خوبصورت چیر لکھتے ہیں کہ دیکھو کہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو یہ دیکھو کس کا شہر قریب آ رہا ہے درود پڑھتے ہوئے کافلے ہوا کے چلے اور جب بندہ فوت ہوتا ہے اور اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس سے پہلے اسے نلائیہ دولائے جاتا ہے تو اس کے لئے پیر صاحب فرماتے ہیں یہ دیکھو کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے کافلے ہوا کے چلے اور نظر بہالم پاکیزگی پرے ان پر کیونکہ سرکار کی آمد ہوتی ہے قبر میں اس کے لئے پیر صاحب نے فرمایا کہ نظر بہالم پاکیزگی پرے ان پر مسافرانِ لہدیسی لئے نہا کے چلے اور نصیر ان کے سیوا جو بکشوانے پہ آئے تو پھر بکشوانے کے چلے ماشاءاللہ جزاکاللہ ملک حماد علی چیستی صاحب پیر سویے نصیر الدین نصیر گلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبل مذہب فرمائے ملک حماد علی چیستی صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ حافظ بننے کا شوق آپ کو کب ہوا اور کتنے عرصے میں آپ نے حفظ کیا ماشاءاللہ حفظ کے حوالے سے جامعہ گیا میں تقریباً دو ایک سال مجھے لگے اس پروسس کو پورا کرنے میں ولدین کی خواہش تھی اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے جامعہ کی طرف نکلا اور الحمدللہ اس کے بعد آپ درس نظامی شروع کیا جیسے آپ کو پتا ہے اور تقریباً تیسرا سال اس کا بھی شروع ہے تیسرا سال تو اس کا شوق بھی اس طرح مطلب پڑا بس آستاستا پھر جیسے ہی بندہ اس فیلڈ میں آیا آستاستا پھر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ابھی آگے آگے کا کیا پلان ہے انشاءاللہ درس نظامی کا مکمل کرنا ہے کورس پورا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے آٹھ سال کا کورس ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ مفتی کا کورس کرنا ہے اور اس کے بعد جو رب کو مذہب ہوگا تو ابھی بھی معافل کا سلسلہ جاری ہے بلکل معافل کا سلسلہ زور سے جاری ہے اور تقریباً آخری اشرہ یہ شروع ہے اور مسجدوں میں ختم قرآن کی معافل وغیرہ سٹارٹ ہیں تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی ٹاف ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ رات کو نمازی طرح بھی ختم ہوئی اور ساتھ ہی معافل شروع اور پھر صبح سہری کریں ٹرسمیشن کا بھی آپ کی ٹرسمیشن آجی اور پھر اسی کے ساتھ ہی سہری کرنا پھر نماز اور دن کو ڈیوٹی وغیرہ ٹھیک سارے معاملات چلنے جی اللہ تعالیٰ مزید برکتے دے تو ابھی کون سا کلام ہمارے ناظرین کو پہلے آپ سنا رہے ہیں جی پیٹ سے نصیر الدین نصیر علی رحمہ کا لکھا ہوئی کلام ہے اور بہت ہی خوبصورت کلام ہے آپ فرماتے ہیں کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے پر کے روح العمی سورت و دعا سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے پر کے روح العمی سورت و دعا سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفح انبیاء مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے اور وہ گئے عرش پر وہ گئے عرش پر اور روح العمی صدرت المنتحہ دیکھتے رہ گئے ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم شان رب العلہ دیکھتے رہ گئے ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم شان رب العلہ دیکھتے رہ گئے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام اور میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں مارے ناظرین کو کہ اچھا سا میسیج اور پیغام دے دیں جی میسیج اور پیغام یہی ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جا رہا ہے اس میں نقلی اتقاف بھی ہوتا ہے سنت مطابق بھی اتقاف ہوتا ہے اور جتنے دوست جتنے بھائی ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنے جتنے ان کے عزیزوں قرب اتقاف میں بیٹھے ہوں انہیں یہ بتائیں کہ اتقاف کے دوران کسی قسم کی غیر ضروری گفتگو کرنا بالکل قطع انجاز نہیں ہے اور ایک حد میں رہ کے بات کرنا وہ بھی اگر کوئی بہت ہی زیادہ مجبوری آئے تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا موبائل وغیرہ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں اور سیاسی گفتگو زیادہ کی جاتی ہے اور جو نوجوان طبق ہے یہ ایک اپنا علیدہ ہی مطلب در اتقاف بیٹھے ہوں تو کوئی ہاتھ کے ساتھ وہ گیم ہوتی ہے پنجالہ رہا رہا ہے کوئی یہ سوپنیو کھیل رہا ہے اس طرح کی گیمیں ہیں تو ان سے بالکل پریز کریں کیونکہ جب آپ اتقاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گاربار کو چھوڑ کے مسجد کے اندر آتے ہیں اور مسجد کے اندر بھی خیمہ لگا ہوتا ہے سفید چادر ہوتی ہے اور ایک خیمہ ہوتا ہے تقریباً ایک بندہ ہی اس میں آرام سے لیٹ بھی سکتا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سارے معاملات کو تر کر کے اپنے آپ کو رب اور رب کے رسول کے ذکر کی طرف متوجہ رکھیں اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی آج کا یہی پیغام ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ تھے شنشہ نقابت ملک حماد علی چشتی صاحب جنہیں بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرمائی اور ہمیں کلام بھی سنائے اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں کپل مذہور فرمائے اور آخر میں پیغام بھی دیا خوبصورت پیغام ناظرین پورام کا واقع ختم ہوا جاتا ہے دیجئے اپنے مذبان عباس علی اشرف عبیدی کو اجازت کال انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اور جاتے جاتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے عظیم صنحان حافظ ملک محمد مبین آوان زیائیسہ جنہوں نے پہلے بھی بڑا خوبصورت کلام پیش کیا ربی بھی خوبصورت کی طرح ایک اور خوبصورت آپ کلام پیش فرمائیں گے آئیے جاتے جاتے ایک ناصف آپ سنتے جائیں ماشاءاللہ یہ آرزو نہیں کے دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کے دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نات لہد میں اتار دو اور یہ آرزو نہیں کے دعائیں ہزار دو یہ آرزو یہ آرزو کے دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نات لہد میں اتار دو اور سنتے ہیں جاکنی کا ہے یہ لمحہ بہت کٹھن سنتے ہیں جاکنی کا ہے یہ لمحہ بہت کٹھن لے کر نبی کا نام یہ لمحہ بہت کٹھن گزار دو لے کر نبی کا نام یہ لمحہ بہت کٹھن دو اور میرے کریم میں تیرے دردہ فقیر ہوں یا رسول اللہ میرے کریم میں تیرے دردہ فقیر ہوں اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو اور یہ جانبی ظہوری نبی کے طفل ہے یہ جانبی ظہوری نبی 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 کے تفیل ہے اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو اس جان کو حضور کو صدقہ اتار دو یہ عرض نہیں جانبی دو ہزار دو پڑھ کر نبی کی نات لہد میں اتار دو